مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی حکومت کی جانب سے آٹھے کی قیمتوں میں کمی کا اعلان مولدان، بہاولپور، دیرہ غازی خان اور رحیمیار خان میں قیمتیں بڑھ گئیں آٹھے کی قیمتوں میں 30 روپے سی تھیلا اضافہ آٹھے کا تھیلا 20 کلو تھیلا فلور میل میں 1020 اور عام مارکٹ میں 1160 روپے بھی بکھنے لگا شہریوں کے آٹھے کی قیمتوں پر دہائیاں مولدان میں شہریوں کو مقررہ نرخوں پر آٹھے فراہم کرنے کی انتظامات مکمل دلہ کی فلور میل کے لیے ہفتہ وارڈ 700 میٹر ٹیم سرکاری گندم فراہم کرنے کا کوٹھا مقرر کیا ڈپٹی کمیشنر آمی خٹک نے کہا کہ مارکٹ میں عوام کو 10 کلو آٹھے کا تھیلا 430 روپے میں دستیاب ہوگا 20 کلو کا تھیلا 870 روپے میں فروخت کیا جائے گا حکومتی دعاووں کے باوجود سناوہ میں سستی چینی اور آٹھے کا بہران یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھا اور چینی نایاب ہو گئے مولدان اور دیگر شہروں میں عوام خالی ہاتھ لوٹنے پر وجبور کہتے ہیں چینی ہے نہ ہی آٹھا ریلیف کے نام پر عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جارہا ہے سور انچارج نے کہا کہ چینی اور آٹھے کا کوٹھا بہت کم ہے آبادی بہت زیادہ کوٹھا بڑھایا جائے عید سے قبل سبزی چکن اور دیگر ایشیا کی قیمتوں کو پر لگ گئے مولدان ڈیجی خان اور رہینی آر خان میں سبزی کی قیمتوں میں اضافہ برائلہ گوش دس روپے مہنگا ہو گیا ایک ہفتے میں ٹیماتر کی قیمت 20 روپے سے بڑھ کر 120 روپے تک پہنچ گئی سبز میٹھ اور بھنڈی کی سینچری اضرف 350 لیسن 107 آلو 120 کریلا اور ٹینڈے 80-80 روپے فی کلوں میں بکھنے لگے شہریوں کا انتظامیت میں سبزیوں کے ریٹس میں کمی لانے کا مطالبہ غریبوں کی سواری بھی مہنگی ہو گئی موٹر بائک کی قیمتوں میں اضافہ نئی فہرش چاری سیڈی سیونٹی چودہ سو مہنگی ہو کر 76,900 روپے میں بکھنے لگی بون ٹو فائٹ کی قیمت میں 24,900 روپے اضافہ ہوا قیمت 1,28,900 روپے مقرر چائنہ کی 72,000 روپے بھی مہنگی ہو گئی پریدار شوروم میں پہنچ کر موٹر سائیکلز کے مو تکنے لگے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے صبح وزیراعا پاشی موسیل لغاری کی ملاقات نئے ازلہ اور تحصیل بنانے کے معاملات دیرے بہت موسیل لغاری نے جنوبی پنجاب سیکریٹیرٹ کے لیے افسران کی تقردی بارے مبارک بات تھی وزیراعلا نے کہا جنوبی پنجاب کی ترکھی اور خوشحالی کا حقیقی سفر شروع ہو چکا ہے جو رکے گا نہیں ایڈیسنل چیف سیکیٹری زاہر دختر زمان اور چیئرمن ٹی اینڈی حامد یاکوب کا کوہر سلمان کا دورہ دینڈو بارتی روڈ کی کنسٹرکشن کا جائزہ لیا سانگر نالا پول کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں کا بھی موانا کیا زاہر دختر زمان نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج تمام پروڈکٹس کو بروافت مکمل کرنا ہے جنوبی پنجاب سیکریٹیرٹ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا آر پیو اور ڈی پیوز نے اپنے طور پر یہاں کے مسائل حل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا کسی بھی سائل کا پوری کیس ریجسٹرٹ ہوگا مسائل بھی جلد ہرلد ہوں گے بہاولپور میں ایڈیشنل آئی جنوبی پنجاب انام غنی کی میڈیا سبب سببو ایڈیشنل آئی جنوبی پنجاب انام غنی کی بہاولپور آمد آر پیو محمد زبیر دریشک اور ریجن کے تینوں ڈی پیوز سے استقبال کیا آر پیو آفس میں ایڈیشنل آئی جنوبی پنجاب کو سلامی پیش کی گئی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ مولتان میں بنایا جائے جنرل سیکیٹری تحریک انصاف سید بابر شاہ نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کر دی کہتے ہیں مولتان کا انفرسٹرکٹر بہاولپور سے بہتر ہے اکثریتی رائے کا فیصلہ ہے کہ مولتان میں سیکریٹریٹ بنے بولے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سیکریٹریٹ مولتان میں بھی فعال ہوگا مولتان زلہ کچھے ہی میں پیپلز لائز فورم کے بکلانے ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل آئیٹی کی تائناتی مسترد کر دی کہتے ہیں ریجی خان دیویجن کو سیکریٹریٹ سے بھی محروم رکھا گیا اپنے مسائل کے حل کے لیے پھر بہاولپور جانا پڑے گا ہمارے بچوں کا حق ہمیں نہیں مل رہا الگ صوبہ بنایا جائے رہیم یار خان میں پیپلز پارٹی کے راہنما میاں آمیر شہباز کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ پر تحفظات کا اظہار کہتے ہیں تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کے عوام کے بوٹ کے نام پر ہتھیائے آج سیکریٹریٹ کے نام پر فلم بنا کر پیش کر دی گئی عوام کو سیکریٹریٹ چاہیے صوبہ چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحب دادے بھی کرونا وائرس کا شکار وفاقی پارلیمانی سیکریٹری خزانہ زین حسین قریشی کا بھی کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا زین حسین قریشی کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر آئیسولیشن بارت منتقل زین قریشی کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی اپیر تعلیمی اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں سب تیسو پیس کے ساتھ کھولنے پر اتفاق کرونا کی شدت کے پیش نظر تاریخوں میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے بینل سبائی وزیرائی تعلیم کانفرنس کے اہم فیصلے حقی منظوری نیشن کمانڈ ان کنٹرول سینٹر سے لی جائے گی یکم ستمبر سے پہلے مزید دو بینل سبائی وزیرائی تعلیم کا اجلاس ہوگا کرونا وائرس کے باعث پنجاب بھر میں پولس کے بند پڑے ٹریننگ کالجز اور سکولز کھولنے کا فیصلہ ایریشنل آئی جی ٹریننگ نے متعلقہ سکولز اور پولیجز کے سربراہان سے تجاویز طلب کر لی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کورسز شروع کرانے کے لیے مراسلہ چاری بہاورپور میں نیا بلدیاتی نظام محکمہ لوکل گورنمنٹ نے ویلیچ اور نیبر ہوت کانسلز کی فیرستے طلب کر لی کانسلز کی حدبندی الیکشن کمیشن کرے گا جس پر محکمہ لوکل گورنمنٹ مددگار ہوگا صلاح میں پانچ سو نیبر ہوتڈ ویلیچ کانسلز اور ایک ہزار کی آبادی پر ایک کانسلز تشکیل دی جائے گی ہر کانسل کو اخراجات چلانے کے لیے مہانہ ایک لاکھ روپے کی گرانٹ دی جائے گی محکمہ ریلوے کو آمدنی کا حکومتی حدث مل گیا روا مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے ساٹھ ارب پندرہ کروڑ روپے آمدنی کا حدث مقرر وفاقی حکومت نے ریلوے مسافر آمدنی کے لیے اکیس ارب پچاس کروڑ اور فریڈ سیکٹر کے لیے بائیس ارب روپے کا حدث دیا مقرر آمدنی احداث کے حصول کے لیے وزارت ریلوے نے دیویشنل دفاتے کو ہدایات جاری کرتی ایدو نلزہ پر مویشی منڈیاں لگانے کی انتظامات حتمی مراحل میں داخل مولدان میٹرو پولٹن کارپوریشن مویشی منڈیوں کے لیے تین مقامات کا تائین کر لیا شہر کی سب سے بڑی مویشی منڈی پرانا شجعباد روٹ نشتر ٹھوکے قریب لگائے جائے گی شہر شاہر ٹھوٹ لازا اور پاتنجنا ٹاؤن میں بھی مویشی منڈیاں لگائے جائیں گی رحیمی ارخان میں ایدو الازہ پر ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے ٹرافک پلان ترتیب بازاروں اور مویشی منڈیوں میں ٹرافک پلس کی تائیناتیاں ڈی ایس پی ٹرافک ساہدہ پروین نے کہا کہ شاہی روڈ نیو سادک پازار چوک کٹیپل سمیت اہم شہراہوں پر پلس ٹرافک تائینات کی جا رہی ہے میاوالی سبزی اور فروٹ منڈی پپلا کے دکانداروں کو تین دن میں دکانیں خالی کرنے کے نوٹسز ایک ہفتہ گزر گیا سرکاری ارازی خالی نہ کروائی جا سکی صبائی وزیر جنگلات محمد سبتین خان نے کہا کہ متبادل جگہ کا بندوبست کر کے سرکاری ارازی خالی کرائی جائے گی نشتر ہسپتال مولتان میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کروڑوں روپائے کی عدویات کا سٹوک خراب ہونے لگا کروڑوں روپائے مالیت کی عدویات کے کارٹن نشتر ہسپتال کے نرسنگ ہاؤسٹل نرسنگ کالج کے کیفیٹیریا اور چھت پر شدید گرمی میں رکھ پئے گئے حکومت پنجاب کو کروڑوں روپائے کا نقصان ہونے کا خدشہ مولتان شہر کی مرکزی شاراہوں پر کچھرا پھینکنے والے ہو جائے ہو شیار سڑکوں کی خوبصورتی کو بگاڑنے والے کو اب جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا ڈپٹی کمیشنر آمی خٹک نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو سڑکوں پر کچھرا پھینکنے والوں کو جرمانہ کرنے کا سگنل دے دیا گولسن روڈ پر کچھرا پھینکنے والے ایک درجن سے زائد دکانداروں پر پچیس ہزار پانچ سو روپائے جرمانہ آئید سرکاری ادارے بغیر بل ادا کیے بجلی استعمال کرنے کے عادی بن گئے وفاقی اور صوبائی ادارے بھی میپوں کے نادہ ہندہ نکلے سیکمہ ریلوے ہیلس نیشنل ہائیوے آثورٹی ایم ڈی ای اسلامی انیورسٹی سمیت دیگر متعدد ادارے لاکھوں اور کروڑوں کے نادہ ہندہ نکلائے سفاقی حکومت کے ماہ تحت کیوٹل ادارے مجموعی طور پر نو کروڑ سونسٹھ لاکھ اسی ہزار کے نادہ ہندہ طبائی حکومت کے ماہ تحت ادارے سرسٹھ کروڑ ستران لاکھ دس ہزار روپائے کے دیفولٹر قرار ملتان میں ٹیوب مل سارفین کو واجبات ادا نہ کرنا مہنکہ پڑ گیا میپ کو نے مہجون میں تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپائے کے واجبات ادا نہ کرنے والے پانسو اٹھتر ٹیوبیل کنیکشنز بسلی کی منقطع کر کے ٹرانسفارمر اتار لیے بہاڑی انور آباد میں واپتہ اہلکاروں کی ناہلی گھر میں گیارہ ہزار کیوی بسلی کا پول گربل لگا دیا مکینوں کے لیے گھر میں بسلی کا کھمبا عذیت بننے لگا کہتے ہیں متعدد بار گھر کی افراد کو کرنچ لگنے کے واقعات پیش آ چکے مکینوں کا گھر سے کھمبا اور تارے نکالنے کا مطالبہ رہیمیار خان کی بسلی حاجی احمد میں سیویش کے ناقص انتظامات گھٹوں کا گندہ پانی گلوی میں تالاب بن گیا علاقہ مکین مشکلات سے دو چار انتظامیہ خواب خرگوش کے مزل اٹنے میں مکن ادھر لئیہ جمن شاہ میں سیویش مسائل شدت اختیار کر گئے مکینوں کا انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ سناوہ میں میونسپل کمیٹی کی ناہلی شہر کو خوبصورت بنانے کے لئے لاکھ روپے مالیت کی لاوت سے بنائے گیا گرین بینٹ تباہ ہو گیا میونسپل کمیٹی نے گرین بینٹ تیار کر کے حفاظت کرنا بھول گئے ہسپتال کا کورا کرکر بھی گرین بینٹ کے ساتھ ہنگ کیا جاتا ہے رحیمیر خان میں شیخ صد اسپتال روڈ انتظامیہ کی ادم پوجہی کا شکار سڑک پر جگہ جگہ گرنے پڑ گئے مریضوں لواہے کیوں اور شہریوں کو مشکلات سڑک پر منٹوں کا سفر طویل ہو گیا شہریوں کو انتظامیہ سے سڑک کی مرمت کرانے کا مطالبہ میاں والی میں بازار کندیاں میں تجاوزات کی بھرمار شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا کہتے ہیں تجاوزات کے باعث گھنٹوں ٹرافک جام رہتی ہے امرجنسی کی صورت میں بازار سے ایمبولنس تک نہیں گزر سکتی ایم سی انتظامیہ نے کہا کہ سرکاری جگہ خالی کرنے کے لیے نوٹسز جاری کیے جائیں گے گورنسٹریٹ بینک آف پاکستان کی جانت سے شہرہ سود میں ایک فیصد کمی دیروزگار سین کی میاد میں تین ماہ کی توسی کر دی گئی صدر ملتان چیمبر آف کومیرس اینڈ انڈسٹری شیخ فضل الہی نے کہا کہ شہرہ سود میں ایک فیصد اچھا اقدام ہے جو کاروباری شخصیات کے لیے حوصل آفتا ہے کہہ روڑ پکا میں لاؤگ ڈاؤن کے باعث کاروبار بند ہونے سے مزدود بیروزگار نارج جار میں کام کرنے والے سینکڑوں مزدود فاقہ خوشی پر مجبور کہتے ہیں چار ماہ سے کاروبار بند ہیں گھر کا گزارہ بھی مشکل ہو گیا ملتانیوں کو شاشمز پارک کے جھولوں کو فال دیکھنے کے لیے کرنا ہوگا مزید انتظار پارک کی جھیل تو بحال ہوگی مگر جھولے بند رہنیں گے پارک کی بحالی کے لیے چار کروڑ اسی لاکھ خرچ کیا جائیں گے منطوبوں میں جھولوں کی فال کرنا شامل نہیں ہے بہاورپور میں حکومتی ریٹ کو انیشلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے میجسٹریسی اختیارات انتظامی افتران کو تفویز انتظامی افتران کی تربیت کا مرحلہ جاری نئے قوانین کے تحت جنگلات کی لکھڑی چوری کرنے یا مادنیات چوری کرنے پر جرمانہ دس لاکھ اورتزا کو بڑھا کر پانچ سال تک کر دیا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج پر آئے خواتین پپلا کے ملازمین اور طلبہ کے لیے خوشخبری میاوالی پپلا میں گورنمنٹ کالج میں 30 سال بار ٹرانسفورمر نصف کر دیا گیا کم وولٹیج اور بیجری کی کمی کا مسئلہ حل ہونے سے کالنس ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی خانواز مال انڈسٹری کے درینہ مسائل حل ہوں گے نو کروڑ کے پنٹ سے سڑکوں اور چار دیواری کا کام مکمل ایم پی اے شاہدہ ملکہ کے اعزاز تاجروں کا زہرانہ مسائل حل کروا کے دینے کا شکریہ دا کیا عوامی منصوبوں میں ناکس میٹریل کا استعمال میکمائنٹی کرپشن کی کاروائی جیرہ حزکان کے قبائل علاقے گلکی میں ترقیاتی کاموں میں ناکس میٹریل کا استعمال ایکسی ایم مائنر دپارٹمنٹ تاریخ حسن محمد اشرف کنسٹرکشن انجنئر مائنر محمد شہزاد ایس بی ای محمد بحیثیہ خلاف مقدمہ درج لئیہ ایم ایم روڈ پر آئیل ٹینکر الٹنے کا واقعہ ریسکیو کی ساتھ گاڑیوں نے چھ گھنٹے میں پیٹرول کو دوسرے ٹینکر میں منتقل کیا اسیسن کمیسٹر نیاز احمد دے ریسکیو عملے کا جائے سلیا میری شادی کراؤ یا پیسے واپس کراؤ مظفرگر میں دلہ بارات لے کر دھانے پہنچ گیا دلہ کو دلہن نہ ملنی نہ ہی پیسے پلے رہے سجدھچ کے دلہن کے گھر پہنچا تو کوئی نہ ملا رشتہ کروانے والا فرادیا نکاح کو بلانے کا بہانہ بنا کر ہزاروں روپے کا چونہ لگا کر فرار ہو گیا پولس کا کہنا ہے کہ درخواست موصول ہو چکی تفتیش کی جا رہی ہے لودرہ میں پنکچر لگانے والے شہری کا منصفل عملے پر رشت کا الزام شہری کا کہنا ہے کہ بیلڈنگ انسپیکٹر منصفل کمیٹی دنگی مہم کے نام پر آئی روز دکان سے کھیمتی ٹائر لے جاتے ہیں اور رشت لے کر ٹائر واپس کیے جاتے ہیں منصفل کمیٹی کے عملے نے الزام مسترد کر دیا کہا دنگی مہم کے تحت پرانے ٹائر تلف کر دیے جاتے ہیں مولتان میں پنجاب پھوڈ اثورٹی کی کاروائیاں بھاری مقدار میں اشیاطلز، جوس پلانٹ، ہورٹلز اور آئیس پیٹری مل کالیکشن سینٹر سمیت چھے فوڈ پوائنٹ سیل متعدد 48,000 روپے کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو بابر حیات تارر کی ڈی جی خان آمد بابر حیات تارر نے کمیسر آفس میں اجراف کی صدارت کی کرونا وارس، ٹیڈی دل، سہلاف، ریوینیو اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا ادھر ڈیپٹی کمیسر تاہیر کاروک اور دیگر افسران کے ہمراہ وڈور روڈز کو داہی کا برش کا معینہ کیا مونسون سیزن شروع ہونے سے پہلے انتظامیہ متحرے ڈیپٹی کمیسر بہاول پور مزفر خان سیال ریسکیو سٹیشن پہنچ گئے ڈی او ریسکیو نے سلابی روٹ، اقدامات اور خطرات کی حوالے سے بریفنگ دی ڈی سی کا کہنا ہے کہ شہر میں پانی کے نکاسی جل کروائیں گے اور دریائی علاقوں میں ریسکیو کے پکٹس بھی قائم کریں گے ڈیرہ خاصی خان میں تھانا گدائی پولس کی کاروائی سختی سرور سے ریجی خان آنے والی کار سے چرس برامر پولس نے ملزم اتاؤ رحمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا رحیم یار خان میں ٹائگر فورس کے اعزاز میں تقریب سلے صدر پی ٹی آئی چوہدری زفر اقبال بڑائچ ایم پی چوہدری آسف مجید نے شرکت کی رزاکاروں میں شرٹ، کیپس اور دیگر تامان تقسیم کیا گیا ادھر خانے وال ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں تقریب ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو یادگاری شیلز اور گلدستے پیش کیے گئے رحیم یار خان میں خوچہ فرید یونیورسٹی کے بی ایس الیکٹرکل کے طلبہ کا کارنامہ طلبہ نے کم قیمت لاغت پر مازور افراد کے لیے بیچے اتار کر لی رکاوٹ آنے پر رک جانا اور نابینہ افراد کی مدد کے فیچرز ہی شامل شجاباد میں روحانی بزرد دیوان نورائش شاہ کی رسم کلقانی میمبر قوم سمجھی اور چیئرمین استحقاء کمیٹی رانا قاسم خوچہ آمیر فرید کو ریجا مختوم علی حسن گلانی مختوم دیوان آشک بخاری سمیت بڑی تعداد میں سیاسی سماجی شکسیات اور مردین نے شرکت کی تحریک عذابی کشمیر کے درخشنہ ستارے برحان وانی کا آج چوتھا یوم شہادت لودھرہ میں پریس کلپ کے سامنے شہروں کی بڑی تعداد جمع شہید برحان وانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا شہید برحان مزفر وانی کو قوم کا ہیرو قرار دیا موسیقی